السلام علیکم دوستو امیر ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گندہ آنڈا جی ہاں گندہ آنڈا اس چینل کے نام کو تسلیم کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک کلیا دے دوں آپ نے نیم کے پتوں کا تو سنائی ہوگا کافی کڑوے ہوتے لیکن ان کی افادیت یہ ہے کہ وہ خون ساف کرتے ہیں اسی طرح یہ گندہ آنڈا اس معاشرے کے اوپر ہونے والے تمام مسائل اور ایشیوز کے اوپر اپنے مہمان کے ساتھ بات کرتا ہے اور ان کا حل نکالتا ہے کڑوی سے ہی لیکن سچائی پر ہی بات ہوتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر عمر آدل آب واکنگ انسائیکلوپیڈیا ڈاکٹر سب کیا حال جال ہے آپ کا سب میرا حال تو بالکل ٹھیک ہے مگر یہ جملہ بدل دیجئے واکنگ انسائیکلوپیڈیا نہ کبھی مجھے چلتے ہوئے دکھایا ہے نہ کبھی مجھے اٹھتے ہوئے دکھایا ہمیشہ بیٹھے ہوئے آپ کی بیٹھے ہوئے ایک تصویر میں نے دیکھی ہے نکر کے اندر سر دیکھیں میری نکر کے اندر تصویر دیکھ کر آپ کو رال ٹپکانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ آپ کے لیے بالکل نہیں تھی اور جہاں میں حیران ہونا سب جن کے لیے تھی ان کے پر تھا 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 پٹھ کے مگر گال لے ہوئے کہ جو اللہ نے پاٹے دیتے ہوں پینیاں دیتی ہوں اچھا مجھے یہ بتا ہے یہ پروگرام کا سٹارٹ گزشتہ سے پہوشتہ ہے متیرہ کے اوپر جو آپ نے تنقید کی اس کے لیپ فیلرز کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر فیمنی سوسائیٹی جاگ گئی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا الکابات سے آپ کو اور مجھے نواز دیئے سر جی سو دفع نوازیں میں نے تنقید نہیں کی میں نے کہا انہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھوپ پر والی ہے بھئی ان کا وزن بہت بڑھ گیا ہے یہ تنقید کیوں سے سمجھتے ہیں دیکھئے غبارہ یوں چھچڑا سا ہو کے پڑا ہو اپنے ہنٹوں سے لگا کے اس میں پھوک بھریں تو پھول کے اتنا ہو جاتا ہے تو کیا آپ غبارے کو بھی کہیں گے کہ میں نے اس کو تنقید کی ہے بھئی پھوک بھرنا اور پھوک دینا بڑی مزید ہی کہا لیں ہنٹی کیتا جائے تھا انہوں نے وہ کام نہیں آن دے پھوک دینے والے اچھا یہ بتائیے گا میویش آیات کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے کہ ہم ریسرچ کر کے نہیں آتے تو جناب اعلا پہلی جواب میرے خاک سار سے سنری جئے گا جس فلم کو آپ فلم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زبان میں ہم تو اس کو فلم مانتے ہی نہیں ہیں سر کئی دفعہ کسی فلم کا نہ آنا بہت بہتر ہوتا ہے ایسی فلم کے آنے کے مقابلے میں آپ یقین کیجئے تین مہینے میں وہ فلم بنائی گئی ہے اس لیے کہ کوئی فلم تھی ہی نہیں عید الفطر پر ریلیز کرنے کے لیے اور جو چند پیسوں کو اس نے بزنس کیا وہ اس نے اس لیے کیا ہے کہ دیوز نو چوائس یہ مجبور قوم جو کہ بوجھل اور بنجر زندگی گزار رہی ہے وہ عید الفطر کی پانچ چھٹیوں میں کیا کیا کرتی کتنی دفعہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے میٹھا شیر فرماک آتی کتنی دفعہ سسرال جاتی کتنی دفعہ بہنیں آتی ہیں کتنی دفعہ پھوپیں آتی ہیں آخر ایک دن تو جا کے ہر ایک نے فلم دیکھنی تھی نا اس لیے بھئی آپ کی فیورٹ اداکارہ مہوش حیات کی وہ فلم بے انتہا کامیاب ہو گئی ہے I take my words back مہوش حیات is the biggest actress possible in the subcontinent خون تھنڈ پہ گئی یہ خون چپ کر جاؤ ڈاکٹر صاحب پشلے دنوں ایک بہت بڑی کنٹروورسی زبان زیادہ عام رہی ہمارا کیونکہ پروگرام نہیں تھا افتاب اقبال صاحب اور سحل احمد صاحب میرے خیال میں پاکستان کے اندر پچیس کروڑ لوگ ہیں تو تقریباً پونے چوبیس کروڑ لوگ اس کے اوپر کوئی نوکہ اپنی رائزہ نہیں کر چکی ہوئی ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی کہ اگر سحیل احمد صاحب نے یہ بات شروعی نکی ہوتی سر سحیل صاحب بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے فنکار ہیں اور ما شاء اللہ تو بہت امیر آدمی بھی ہیں بات صرف یہ ہے کہ سر اس مقام پہ پہنچ کے اس قدر فالوینگ کے ساتھ اس قدر ریٹنگ کے ساتھ ویسے ریٹنگ تھے بہت کٹ ہوئی ہے آپ ان کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں سر ظاہر ہے تو پروگرام انہی کا ہے تو ریٹنگ ملنی ہونا دی پاڈکاسٹ میں اگر وہ یہ نہ کرتے میرا خیال سے اس انٹرویوز کو اتنے ویوز ہی نہ آتے ایکزیکلی یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک پاڈکاسٹ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ اخلاقیات کا باہمی تعلقات کا جنازہ نکال دیں گے سر اپنی عظمت کے مینار کو یوں توڑ توڑ کے کرچی کرچی کر کے زمین پہ ڈال دیں گے حضور اتنے بڑے فنکار جس کو اتنا عرصہ اس فیلڈ میں ہو گیا ہے وہ ایک اپنے پرانے دیلینہ حمدہ میں رفتہ کے متعلق جب بات کرے تو سر ایسے کرے کہ اس میں سے فوننیس ہو اس لیے کہ ایک اچھا کام انہوں نے ایک ساتھ حضور والا میں سے بھی یہ کہتا ہوں کئی دفعہ کئی باتوں پر چپ کر جانا کہیں بہتر ہے سر اب اچھے رہے ہیں کہ ہر ٹکا ٹکے کا آدمی جو ہے ہر اللہ کا اللہ جو ہے اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دے رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے سر میں دونوں کے مطالق ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ سب سے پہلے تو بات یہ کہنی ہے میں نے کہ آفتاب اقبال صاحب کو تھوڑا ساپ لوگ پہچانی ہیں سر آفتاب اقبال صاحب ایک ایسے ٹرنڈ سیٹر ہیں پندرہ سال کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی اور اس بندے کا ٹرنڈ چل رہا ہے سر اس بندے کا بنایا ہوا ٹرنڈ آپ کوپی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں ایک بات سر دوسری بات ہے جن لوگ کو ساپ لے کے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی تھی کبھی آپ نے سوچا کہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے سر آج آپ کسی بھی تھیٹر کے کومیڈیم کے انٹریو کریں تو وہ بات کرتا ہے ہاں جی اسی حافظہ بعد تھیٹر لائے اسی اسی رولدے سپ ہے پتا چلیا کہ اسی ہوتھوں چیل کلانچ چلے گئے تے چیل کلانچ بھی چھوٹا جائے تھیٹر لائے تا ہوتھوں پولیس پہ گئی دو ایسے چو آگئے سہاں نو چھتر مار مار کے مار مار کے حوالاتے چلے گئے اسی کیسی تے فنکار آ رہا ہوں اسے کہ وہ کیوں دے نہیں کہنے جی پانڈمر آسی کہنے دو چھتر رہا ہوں اور لاؤ حضور اے والا یہ جو دکھ بھری داستانے آپ اپنے انیشل سٹرگل کی سناتے ہیں اس کو چینج کرنے کا وسیلہ کون بنا سر رازق تو اوپر والی ذات ہے مگر یقین کیجئے ہمارے وہ فنکار جو دھکے کھاتے پھرتے تھے جن کو سو سو باتیں کی جاتی تھیں جو چھوٹے چھوٹے مضافاتی قصبات کے اندر پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ تھیٹر لگا کے لوگ کو ہساتے تھے اور لوگ نہیں ہستے تھے آج وہ سارے فنکار کروڑ پتینی عرب پتین ہیں ہے کوئی جدا کم از کم دس یا پندرہ مرلے دا ذاتی مکان نہ ہوئے ہے کوئی ایسا کہ جدے کوئی اپنی وی ایٹ نہ ہوئے ہے کوئی ایسا کہ جدے چھے پھیرے ایک سالش انگلینڈ دے چار پھیرے کینیڈا دے دو پھیرے دبائی دینا لندہ ہوئے وہ کہندے نہیں اسی اس تو پہلا وی لاندے سان سر جی یہ تو اسی پہلا وی لاندے سانا تے پھر اینجی کرو افتاب اقبال دا بوتا سامنے بٹھاؤ تے اپنے چھتر لال ہو تے انہوں ماری جاؤ تاکہ اسیوی دیکھئے کہ اپنے موسندہ احسان کمیں لائی دا اور اسیوی دیکھئے کہ اس پروردگار دے بنائے وسیلے دنا تو اسی لوگ کی کر دے ہو سر آپ یقین کیجئے آپ کے تھیٹر کے تمام فنکاروں کو اگر کسی نے ایمپاور کیا ہے تو وہ صرف افتاب اقبال ہے اور یہ ایمپاورمنٹ ہے جو ان کو احسان بھولانے کے اوپر مجبور کر گئی ہے سر ایک میری بات سمجھئے گا میں بھی سر اس دور کو جانتا ہوں جبکہ یہ والا ٹرینڈ آفتاب اقبال صاحب نے بھی شروع نہیں کیا تھا سر لاہور تھیٹر کا یہ حال تھا اور میں بلکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں سر یہ جو بڑے بڑے ذرافت کے کنگز تھے ان کو ایسی سی بیماریاں تھیں کہ اس کا علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں تھا سر تھیٹر کا بڈیوسر ان کو ادھار پہ کام کراتا تھا پندرہ دن کا ڈراما ہوتا تو اس کے بعد پیسے ملنے تھے مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کس طرح پیسے دیے جاتے تھے رو رو کے ان کی بیویاں ایڈیاں رگڑ کے مر گئی ان کے بچے سکول نہ جا سکے ان کے بھوکے پیسے نہیں ہو سکتے تھے اللہ نے ایسا کرم کیا آپ سوچیں ہم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ہمارے مزدور کو ایمپاور کر دیا اس کو شعور دے دیا آفتاب اقبال صاحب بھی تھیٹر کے فنکاروں کے بھٹو صاحب ہیں جس نے ان کو شعور دیا ان کو ایمپاور کیا ان کو بے انتہا زیادہ سٹار کالٹی دی درستر یہاں میں ایک چاہوں گا آپ سے اقباط کرنا آفتاب اقبال صاحب کو میرا خلاص اللہ میں یہاں نے سیلیکٹ کیا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اماناللہ صاحب کے بارے میں سب لوگ باتیں کرتے ہیں اماناللہ تھیٹر کا کینگ اور یہ امان صاحب کو اللہ بشتوں میں جگہ تا فرمائے وہ تھیٹر کے کینگ ہیں یقیناً بخدا ان گنے گار آنکھوں نے امان صاحب کو روتے ہوئے دیکھا جب یہی تھیٹر والے امان صاحب کو آڈینس بٹھاؤ انٹری آپ جانتے ہیں بڑے فنکاروں سے پہلے جو انٹری ہوتی ہے اس میں ہزار روپے آر ڈیلی ویجیز کے اوپر امان صاحب کو بلائیا کرتے تھے نمبر ٹو آفتاب صاحب کے ساتھ خبرناک کا سلسلہ ختم ہوا دنیا ٹی وی چلے گے دنیا ٹی وی کون لگے گیا اماناللہ صاحب کو سب جانتے ہیں بلکل امان صاحب کا جو آخری دور تھا اس میں جب دنیا ٹی وی کو چاہیے تھا کہ اماناللہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوتا تب اگین آفتاب اقبال جنہوں کو سب لوگ جانتے ہیں مجھے انہوں نے بلایا انہوں نے کہا آمان صاحب کیا کر رہے ہیں ہم نے کہا جی راندہ درگاہ ہیں اس ٹی وی نہیں ہے دنیا ٹی وی نے نکال دیا کیونکہ وہ بیمار بہت ہوتا ہے با خدا آفتاب اقبال نے ڈبل محافظے پر ان کو ان کے صاحبزادے کو نوکری پر رکھا اور اگین مجھے یہ آرڈر دیا گیا کہ یہ میں نے کمپنسیشن کرنی ہے اگر مجھ سے کوئی زیادتی یا میں آمان اللہ کو پچھلی دور میں پے نہیں کر سکا اس کا ثبوت جاتے جاتے آمان اللہ خان صاحب اپنے ہم ٹی وی کا ایک انٹرویو تھا اس میں یہ روتے ہوئے کہہ گئے کہ مجھے آفتاب اقبال سے یہ امید نہیں تھی بلکہ صحیح آخری وقت میں وہ یہ ساتھ دے گا بہرحال وسیلہ پھر اللہ نے اس کو بنایا وسیلہ لا ہی بناتا ہے لیکن وسیلہ کو پہچاننا تو آپ نے ہوتا ہے اس کا احسان تو آپ نے ماننا ہوتا ہے بے شک سر سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کروں سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر آفتاب اقبال صاحب تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے اگر یہ ٹرینڈ ان کا پہلے سے سیٹ ہوتا تو آج ببو برال زندہ ہوتا آج شوکی خان زندہ ہوتا آج مستانہ صاحب زندہ ہوتے آج مہوش زندہ ہوتا حاجی البیلہ زندہ ہوتا اور سر آج تاریک ٹیڈی بھی زندہ ہوتا ہے آپ یقین کیجئے جس طرح یہ سب لوگ اور یہ پوری ایک کھیپ ہے ایک پورا پور ہے فنکاروں کا جو ایڈیاں رگڑ کے مر گئے مگر آج کے فنکار سر یقین کیجئے کہ بوئنگ سے اترتے ہیں تو ویڈی ایٹ کے اندر اور وہ بھی کالے رنگ کی اوڈے تو اتر دینے تھے اسے ہورتے چاڑ جانے دینے مگر توبہ استغفار کہنا دا مطلب ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں حضور ایوالہ جہاں تک تعلق ہے سوہیل احمد صاحب کا سر سوہیل احمد صاحب جیسا بھی بڑا اداکار اور بڑا ذرافتکار یعنی کہ کومیڈین شاید اس ملک میں بہت کم لوگ ہوں بے شک اور سر انہوں نے بھی پندرہ سال سے ایک پروگرام کو لے کر کھینچے چلے جا رہے ہیں کھینچے چلے جا رہے ہیں حضور ایوالہ مگر یہ پروگرام اور یہ کردار عزیزی یہ کس کا تخلیق کیا ہو افتاب اقبال صاحب افتاب اقبال صاحب کا کہنے کا مطلب صرف یہ آوڈینس کی احسانی کے لیے کوئی چیز بتا دوں جی جی فرمائیے دو ہزار ایک میں افتاب اقبال صاحب نے نوائے وقت میں لکھنا شروع کیا تھا جی جی تب سے ان کا یہ کولم کا عنوان تھا جس کا نام تھا اور عزیزی ان کے کولم کا ایک کردار جی مجھے بلکل پتا ہے سر نہیں آوڈینس کی احسانی کے لیے میں نے کتاب صاحب سے انگیز میں آوڈینس ماشاءاللہ کتابیں نہیں پڑتی تو اخبار کا خات پڑتی ہوگی بہار طور اچھا سر کہنے کا مقصد صرف ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر دونوں حضرات اس ماملے کے اندر آپس میں بات کر کے گلے شکوے کر لیتے اور تمام اختلافات مٹا دیتے تو آج یہ نیگٹیو پبلسٹی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک کو بہت پبلسٹی ملی ہے سر دوجی گہ لہوے جس پاڈکاسٹ میں بیٹھے وہ تو سوہل صاحب وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اتنے بٹر جملے کہے جائے کیوں دیا اس نے احمد علی بڑھنے کے امان اللہ خان صاحب جنہوں نے بھی دیا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ ہے مجھے بھی صرف بہت سارے لوگوں پر غصہ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں یہاں گندہ آنڈا میں بیٹھ کے اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے شروع کر دوں جنہیں سے پی پر اس نہیں شروع ہو جائے آپ یقین کیجئے نفرت کی اور تنقید کی this is not how things are done ایک میں بات آپ کو بتا ہوں سوہل صاحب آپ کی seniority demand کرتی تھی کہ آپ اپنے ایک senior colleague کے بارے میں بچوں کے موں میں باتیں نہ دے دیں سر آج ہر بچہ جو پوڈکاسٹ کر رہا ہے ٹک ٹاک کر رہا ہے انٹریو کر رہا ہے پٹ پٹ کے پٹ پٹ کے ٹپ ٹپ کے آ رہا ہے اسی بات پہ کرنے کے لیے حضور والا تماشا آپ دونوں نے بنایا سب سے پہلے ابتدا کی سوہل احمد صاحب آپ نے اور سوہل صاحب اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید دس طفح سوچتا کہ کیا یہ public forum یہ معمولی پوڈکاسٹ اس کے اندر یہ بات کرنے کی ہے سر حضور والا مجھے بھی شاید لوگوں پہ گلا ہو لیکن ہر چھوکڑا جو آ جائے میرا پوڈکاسٹ انٹریو کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گالیاں دینا شروع کر دوں ان کو مغرور کہوں اینجی بیند ہے اوہ دیاں کڑیاں اینجی نے اوہ دیاں جوتیاں اینجی نے اوہ بہت زیادہ تکبردہ مارے آئے اوہ اینجی اوہ اینجی اوہ اینجی اوہ کون ہند ہے حضور والا کچھ گلنہ ایسی ہیں ہوں دیاں سویل صاحب تو اسی میرے نل سامنے بے کے کرو جوتیاں مارو میں نوں یا کسے ہو نوں جو مار رہی ہیں میں تارنل مل کے سماغا مگر سر پبلک فورم اور پلیٹ فورمز ایک تو بات سر یہ ہے آپ بہت بڑے اداکار ہیں بہت بڑے فنکار ہیں مگر ضرور دیکھئے کہ آپ کی برادری پہ سب سے بڑا احسان کس کا ہے سر اگر ایک چینل کو چھوڑا آفتاب صاحب نے یا اس چینل نے آفتاب صاحب کو چھوڑا تو فوراں ایک اور چینل بلکل تیار تھا اس سے بڑا اس سے بڑا اور پھر اس کے بعد تیسرا تیار تھا اور پھر چوتھا تیار تھا یعنی کہ ان کے فورمیٹ کا ہر کوئی خریدار اور طلبگار تھا دوسری بات میں ایک آپ کو بتاؤں جانرہ یہ ہے جسے کہ ہم انفوٹینمنٹ کہتے ہیں سر یہ لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے انٹرٹینمنٹ بہت ہے انفومیشن تو ہے ہی نہیں ہے مگر دونوں کو یوں ملانا کہ ایک شگر کوٹڈ پل آپ کے حلق سے اتار دی جائے آپ ان کا ایک پروگرام دیکھئے چالیس منٹ کے لیے اٹھتیس منٹ کے لیے تب از کم پانچ نئی چیزیں سیکھ کے اٹھیں گے اگر آپ کے وہ اللہ نے ذہن دیا ہے اگر آپ سیکھنے والے ہیں اگر آپ سیکھنے والے ہیں تب تو سیکھیں گے اور آپ تقریباً پچیس جگہ ہسیں گے وہ تب کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اصل ذرافت کیا ہوتی ہے سرد دوسری بات ہے جہاں تو ان کی ذرافت کا تعلق ہے میں نے کئی ان کے پروگرام دیکھے ہوئے مجھے آج تک ایک پروگرام میں ایک سیکنس ایسا یاد نہیں ہے کہ جب میں کہوں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کی گئی ہے یا ولگارٹی یا اریانیت کی طرف بات گئی ہوئی ہے اچھا اب اس کی میں بات کروں تو سہیل احمد صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے لاہور کے تھیٹر کے اندر یہ سٹینڈ لیا تھا کہ ہم نے کبھی کوئی اریان بات نہیں کرنی یا میں نے اس بہودگی کا حصہ نہیں بننا سر بہت بڑی بات ہے اگر آپ نے تب اخلاقیات کے اس میار کا مظاہرہ کیا تھا تو سر اب اس کو کرنے کی کیا جنہیت ہوتی آخری ایک آپ کو بات بتاؤں جو میرے دل میں واحد وجہ ہے آفتاب اقبال صاحب کی عزت کرنے کی اور آپ سب لوگ بھی سن لیجئے خواتین و حضرات کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر جو لکھنے والے ہوتے ہیں جو نظمے کہنے والے ہوتے ہیں جو دانشور ہوتے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں ہمیشہ ان کے اندر مضاہمت اور بغاوت پیدا ہوتی ہے وہ تنقید کرتے ہیں ظلم اور استبداد کے اوپر آج ہمارے سارے شاعر سارے شاعر انکلوڈنگ یور فرینڈ وہ صرف کانوں کے بندے اور ہاتھوں کے تنگن لے کے بیٹھے ہوئے مجال ہے کہ ہمیں احمد فراز کہیں نظر آئے فیض احمد فیض کہیں نظر آئے یا حبیب جانب کہیں نظر آئے سارے کے سارے عجیب و غریب بے تکی نظمیں لکھ کے بیٹھ رہے ہیں اور عمومن تو ہماری شاعری کیا بن گئی ہے عید کے اوپر مشاعرہ جس میں حسس کے بیگم کی برائیاں میری بیگم ایسی ہے دو پیتی ہے گوشت کھاتی ہے پس پس کہوں تو دم ہلاتی ہے اور لانت ہو جائے سارے ایک شخص ایک شخص اس ملک میں ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے مضاحمت کی شاعری کرنی ہے یا میں نے مضاحمت کے بارے میں لکھنا ہے سارے قصے کے اندر ایک آدمی ہے جس نے اپنی مضاحمت اب تک جاری رکھی ہے جس نے اپنی سائیڈ نہیں بدلی جس نے اپنا میلان نہیں بدلا جھکاؤ نہیں بدلا وہ جلہ وطنی گزار رہا ہے مگر اپنے سٹانس پہ قائم ہے آپ کا خیال ہے جلہ وطنی گزارنا کوئی آسان کام ہے سار یہ جو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ دبائی میں جلہ وطنی گزار رہے ہیں دبائی اور کالے پانی کے اندر کوئی فرق نہیں خاص طور پر کہ جب آپ اپنی مرضی کے خلاف لاہور جیسے شہر نگارہوں کو چھوڑ کے اس مصنوعی شہر کے اندر بیٹھے ہوں آپ یقین کیجئے اس سے بڑی قربانی دی نہیں جا سکتی کیا آپ کے خیال میں آفتاب اکبال صاحب مسالحت نہیں کر سکتے مفانمت نہیں کر سکتے سب نے کی ہے سر وہ تو ان کے پارٹی ورکر بھی نہیں وہ تو کبھی کسی کابینہ کا حساب نہیں لیکن سر اپنے سٹانس پہ قائم رہنا آفتاب اکبال صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اس کے لیے بے انتہا قربانیاں دینا اور سب سے بڑی قربانی اپنے وطن کی دینا پتہ نہیں وہاں جا کے کسی ویلے یا کسی فلیٹ میں بیٹھے ہوں گے یہاں ماشاءاللہ کئی اکڑ کے اوپر ایک فارم ہاؤس ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا جس کو چھوڑ کے آجوں کو ایک سال سے زیادہ تقریباً ہوگی ایک سال برا ہوگی وہاں بیٹھے ہوگے اور سر کس مشکل سے ہر روز وہاں پہ بھی بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں مگر اپنے سٹانس پہ قائم ہے سر ثابت قدمی ایک ایسی بڑی خوبی ہے انسان میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر آپ کے حکمران وزراء وزراء عاظم آپ کے صدور جانتے نہیں کہ ثابت قدمی کس چیز کا نام ہے اور اپنی بات پہ قائم رہنا کس بلا کا نام ہے ڈاکٹ سب جاتے جاتے ایک ہمارے گتھ والے رائٹر بھی ہیں جن کی گتھ بھی ہے آپ بھی ان کی پروگرامس میں بہت دفعہ جا چکے ہیں مجھے ان کا نام آج تک یاد نہیں ہوا ابا خدا یاد نہیں ہو رہا انہوں نے کہا ہے کہ افتار اقبال نے کیا لکھا انہوں نے مغلعظم لکھی یہ فارمیٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے وہ وہ لوگ اپنی آراء دے رہے ہیں جن کو میرا خیال سے ان کو گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے حضور اے والا سالن دیتے ہیں یا نہیں دیتے زہر البتہ دے دیں مگر مجھے صرف ایک بات کہنی ہے حضور اے والا میں نے وہی بات کہی آپ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں اور ٹکے ٹکے کے پہ کوئی ہوگی غلط فہمی وہ ختم ہو گئی ہے اچھا ڈاکٹ صاحب دوسرے مریلے میں آتے ہیں ہماری ایک بہت بڑی اداکارہ آپ کی فیورٹ بشرا انساری صاحبہ انہوں نے آٹھ سال بعد اپنے میاں اپنے خاوند نامدار کا چہرہ عوام کو دکھایا ہے ایسی کیا مجبوری تھی کہ ان کو آٹھ سال چھپانا پڑ گیا حضور اے والا پہلی بات ہوئی ہے بشرا انساری ایک بے انتہا محترم ایک بے انتہا مہنتی ایک بے انتہا مشہور اور ایک بے انتہا محتاط خاتون ہیں سر تقریباً چالیس سال ان کو میڈیا میں ہو گئے ہیں بلکہ پنتاویس سال میڈیا میں ہو گئے ہیں میں نے سر کبھی ان کا کوئی سکینڈل نہیں سنا یا ان کے موں سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کی پکڑ ہو سکے کہ یہ غلط بات کہی ہے یہ نہیں کی ہر چیز کو بہت امدگی کے ساتھ ملائم لارڈ کے ساتھ ڈیل کر کے وہ گول کر جاتی ہیں اور یہ ان کو ملکہ حاصل ہے جہاں تک ان کو شادی کرنے کا تعلق ہے سر بشرا کی اگر تنہائی ایسی بڑھ گئی تھی کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں بے رنگی پیدا ہو گئی تھی تو ان کو ہر حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی مناسب آدمی کے ساتھ نکاح کر کے اس خاصل رہنا شروع کرتے ہیں اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی میں نے سنایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ عموماً بچے جو ہیں اپنے باپ کو رنڈوہ ہونے کے بعد اس کے لیے دلہن ڈھونڈ لاتے ہیں لیکن ماں کے لیے نہیں لاتے حالانکہ ماں کے بھی وہی جذبات ہیں حضور ایوالہ بات یہ ہے کہ ماں کو اولاد خدا سمجھتی ہے اور خدا درشتہ لبن واسطے وچولنا نہیں برائی دیا اس کو خدای کے پیڈیسٹر پر بچایا جاتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سکی اور بات اس میں بتاؤں آپ کو بشرا نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا آپ مجھ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی دیر بعد یہ ڈسکلوز کیوں کیا گیا اس کی وجہ آپ مجھ سے سن لیجئے اور آپ کو کسی نے اس طرف نہیں دھیان دی آپ کا دیکھیں یہ شادی تقریباً دوہزار سولہ میں ہی تیہ ہو گئی تھی اور تقریباً دوہزار اٹھارہ میں یہ شادی ہو گئی تھی اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میں چی طرح جانتا ہوں کیونکہ مجھے ایک شام فون آیا تھا ان خاتون کا جنہوں نے بشرا کا بحثیت برائیڈ میک اپ کیا تھا اور اس کے بعد میری ایک سہیلی تھی انہیں کنفرم کیا کہ ڈاکس اپ بہت مبارک ہو بشرا نے یوں شادی کر لی ہے اور ان صاحب سے شادی کر لی ہے پہلی خبر سن کے تو میرا دل بہت خوش ہوا دوسری خبر سن کے تھوڑا سا دل میرا خراب ہوا اس کی موجہ بتاتا ہوں آپ نے سوال کیا کہ اب انہوں نے کیوں ڈسکلوز کیا آپ ذرا ٹائمنگ کو دیکھئے کچھ عرصے سے بشرا بشیر صاحبہ یوٹیوب کے اوپر ایکٹیو ہو گئی ہیں ان کے ڈرامے بھی ان کے کردار بھی اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انہوں نے اپنا بنا لیا اپنا یوٹیوب بنا لیا سر اپنے یوٹیوب کے اندر اپنا کنٹینٹ روز ڈالنا پڑتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اپنے ویوز زیادہ کرنے کے لیے اپنے لائکز زیادہ کرنے کے لیے اپنے سنسنی زیادہ کرنے کے لیے کیا بیچیں گی اپنے شوہر کو اس دلہ کو جب بچارے دلہ باری ویس اترے ہیں تو سیرہ مرج آئے ہیں بڑے عرصہ ہو گئے اثر کئی سال ہو گئے ہیں مگر دیکھیں سر یہ بہترین وقت تھا کہ بشرا اگر اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتی تھی انہیں بلکل کہا بھی یہ کہ اے میری یوٹیوب فیملی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اکیلی رہتی ہو تو نہیں میں اکیلی نہیں رہتی اور ساتھ ہی بغل چوک بندہ نکلے ہے انہیں کہا میں ہوں بشرا کا شوہر سمجھائی میری بات کی ہاں تو یہ کس لیے ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ شادی تو بہت پہلے ہو گئی تھی مگر یہ یوٹیوب کا جو مینیا ہے یہ جو اپنے چینل کے اندر کنٹینٹ بھرنے کا جنون ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا میں آخری ایک اور دو بات مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی ایڈالٹ دو کنسنٹنگ ایڈالٹس کے بارے میں اگر وہ شادی جیسی شریع چیز آپس میں کریں تو اس کے بارے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف ایک دو باتیں میں نے کہنی ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ صاحب جن سے انہوں نے شادی کی ہے میں ان کی پہلی بیگم کو بھی جانتا ہوں جو کہ میری اچھی دوست ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فرہ سادیاں ہیں جو میرے خیال میں تقریباً پچھلے اٹھارہ سال سے روزانہ مورننگ شو کرتی ہیں کبھی ایک چینل پہ کبھی ایک چینل پہ سر وہ کوئی شوقیہ نہیں کرتی وہ اس لیے کرتی ہیں کہ وہ اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور عبدالرحمن کی فیصیں دے سکیں اور ان کو پال سکیں اکبال صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں بشرا سے نہیں حضور اے والا جب ایک باپ باپ اور اولاد کے درمیان طلاق نہیں ہوتی اور وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی آپ آپ کر سکتے ہیں بچوں کو لیکن وہ بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے میری تنقید صرف آپ پہ یہ ہے اور چونکہ میں خود ایک ڈیوورسٹ آدمی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اولاد کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا خیال ہے اور میری سنی سنائی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ نے اپنی اولاد کا اس طرح خیال نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن کیا بتا یہ آپ کی اپنا اندازہ بھی ہو جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک کفیل ملے آپ کو شوہر کی شکل میں جو کفالت کرے وہ کفیل ہاتھ پکڑ کے بی بی کو کہے کہ بی بی تم ہن سترہ سال آدھی ہو گئی ہے تم بڑا کام کر لیا بڑی مزدوری کر لی ہن میں کمانا ہوا کیونکہ میں تیرا کفیل ہا تم کار بے کے آرام کر حضور اے والا میری کچھ بات سمجھ جائے اچھا ایسا نہیں ہو رہا یہاں سر مجھے نہیں پتا ایسا ہو رہا یا نہیں ہو رہا میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے کلچر میں اگر کوئی بھی عورت کامیاب بریڈ وینر ہو جائے یعنی کہ روزگار کماتی ہو اور امیر عورت ہو جائے ہمارے کلچر میں خاص طور پر اس کو رشتے دار نہیں لگتے اس کو جونکیں لگتی ہیں آئیے سمجھے آپ کو وہ ملک اے ترنم مادام نور جہاں ہوں وہ بہت بڑی گائنی کی پروفیسر ہوں وہ بہت مشہور وکیل ہوں وہ بہت بڑی انڈسٹلسٹ ہوں یا وہ بہت بڑی ٹی وی کی آرٹسٹ ہوں ان کو شوہر نہیں ملتے ان کو داماد نہیں ملتے ان کو اور بھی کوئی نہیں ملتے ان کو صرف جونکیں لگ جاتی ہیں جو ان کا خون پینا شروع کر دیتی ہیں اور اگر آپ کو مجھ پہ کوئی اتراز ہے اس بات پہ تو یہ بتائیے دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ شادی کے بعد جو عروسی جوڑا ہے وہ کس کے گھر میں رہ رہا ہے مجھے بالکل نہیں پتا کس کے گھر میں کون رہ رہا ہے کون بیہا کے کہاں پہ آیا ہے عموماً لیکن ہوتا یہ ہے کہ دلن ڈولی میں بیٹھ کے یا کم از کم پیدل چل کے اگر وہ دوسری یا تیس طرف شادی کر رہی ہے تو دلہ کے گھر چلی جاتی ہے لیکن اب یہ ٹرنچ یہ نہیں ہو گیا اگر عورت سٹرونگ ہے تو ایک بات آپ کو بتا ہوں جب یہ توازن بگڑے گا تو بڑے عجیب مسائل پیدا ہوں گے سر اس سے پھر عجیب و غریب سوسائٹی کی شکل نکلتی ہے سر جو قدرت کے آرڈین کیے ہوئے تعلقات ہیں جو قدرت کے آرڈین کیے ہوئے سٹیٹس اور پوزیشنز ہیں آپ جب ان کو آلٹر کریں گے تو یقین کیجئے نہ مرد مرد رہے گا نہ عورت عورت رہے گی اس لیے آپ کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں بہر طور ایک بات بہت لوگ خوش ہیں بہت سی بڑی عمر کی عورتیں دو تین وجہ سے بہت خوش ہیں اور وہ بشرا کو اب اپنا پیر مانتی ہیں ایک تو وہ جو خواتین چھوٹی عمر کے لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے صرف عمر کا تفاوت شادی جیسے چیز میں کوئی فرق نہیں ڈالتا ہے دوسری وہ عورتیں ہیں جو جھجکتی رہیں اب تک اب وہ یہ کم از کم کہہ سکیں گی کہ دیکھو بشرا نے بھی کر لیا نا تو اگر میں کر لوں گی تو کیا ہوگا تو یس میرے خال میں بشرا نے بہت ساری خواتین کی زندگی آسان کی ہے اور ان کے لیے ڈسین میکنگ بھی آسان کی ہے ایک نئی داگ بیل ڈال دی ہے انہوں نے کہا جی اپنا فیصلہ لینا تو لو بہت سارے مردوں کو اقبال حسین صاحب کو دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ایسی شادی کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ایسی زندگی چاہتے ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو جو پچھلی کسی شادی سے ہے کس قسم کا سلوک کرنا چاہتے ہیں زندگی بھر مجھے یہ بھی پتا چلا ہے بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والے ہیں کہ بشرا ان کو لے کر ان کے پرانے بچوں کو لے کر کہیں بھار سہر پہ بھی گئی تھی سر باپ کی ضرورت ایک بڑھتے ہوئے بچے کو ہر لمحہ ہے ہر لمحہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہر لمحہ اللہ ہاں one trip to canada or some other god forsaken place is not a compensation for paternity but that's a good step taken by بشرا جی حضور میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ڈاٹ سارہ thank you very much آپ کے اتنے بے لاک تپسرے کے لئے